ٹیم انڈیا ورلڈ کپ دوزار چوبیس کا لے اڑی ہے ٹرافی لے گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بھی بندہ بابر آزم کا ایک اور یونیک قسم کا ریکورڈ بریک نہیں کر پایا جیاں کوئی بھی بندہ حالانکہ انڈین ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے دوزار بائیس وارہ ورلڈ کپ انگلینڈ کی نیم نے جیتا تھا پاکستان کو ہرا کر جیتا تھا اس سب کچھ کے باوجود بھی کوئی بندہ بابر آزم سے ایک ایسا ریکورڈ جو ہے وہ چھین نہیں پایا کہ جس کو سن کر آپ لوگ بھی شاید حیران رہ جائیں گے کہ بھائیس اب ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کب سے سٹارٹ ہوئے ہیں دوزار سات سے دوزار سات سے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سٹارٹ ہوئے ہیں دوزار نو میں ہوا دس میں ہوا بارہ میں چودہ میں سولہ میں اور یہ سلسلہ چلتے چلتے دوزار چوبیس تاکہ پہنچا ہے لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی بابر آزم ایک ایسا ریکورڈ اپنے نام کیے ہوئے ہیں کہ جو کوئی مائی کا لال توڑ نہیں پایا اور شاید آنے والے وقتوں میں بھی کوئی اس کو بریک نہ کر پائے کیونکہ آنے والے ٹائم میں بھی میبھی بابر آزم اگر پاکستان کی ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں تو پھر وہ یہ ریکورڈ ایک بار پھر سے ایچیب کر سکتے ہیں اور یہ بابر کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اگر آپ لوگ پہلی بار میرے چینل پر وزٹ کر کے آئے ہیں تو بھائی لائک والا بٹن سبسکرائی والا بٹن یوٹیوب نے اسی وجہ سے دیا ہوا ہے کہ آپ لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں بابر آزم نے دوزار اکیس کا جو ٹیٹ ونڈی کا ورلڈ کپ کھیلا تھا وہ بھی ایز اے کیپٹن کھیلا تھا دوزار بائس کا بھی ایز اے کیپٹن ہی کھیلا اور دوزار چوبیس کا بھی ایز اے کیپٹن ہی کھیلا دوزار اکیس کا جو ورلڈ کپ بابر آزم نے کھیلا تھا اس میں بابر آزم نے ایز اے کیپٹن کھیلتے ہوئے تین سو تین رنز بنائے تھے اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم سیمی فائنل تک پہنچی تھی دوزار بائس کے ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم جہاں وہ فائنل تک پہنچی تھی لیکن اس کے باوجود بھی بابر آزم اتنے رنز نہیں بنا پائے تھے اور دوزار چوبیس میں تو بابر آزم صرف ایک سو بائس رنز بنا سکے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوزار چوبیس کا جو ورلڈ کپ ہے یہ بابر آزم کی ٹیم تو ارلی ایزٹ کر گی تھی پاکستان لیکن روحید شرما کی ٹیم مطلب انڈین ٹیم جہاں وہ فائنل تک پہنچی بلکہ فائنل بھی لے اڑی فائنل بھی جیتی ہے ٹرافی لے کر گئی ہے اس کے باوجود بھی روحید شرما دو سو ستاون رنز اس پورے ورلڈ کپ میں بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور ایک اور امیزنگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس ورلڈ کپ میں اس ورلڈ کپ میں دس میچز کھیلے ٹیم انڈیا نے اور دوزار اکیس والے ورلڈ کپ میں دس میچز کا کوئی شیڈول ہی نہیں تھا کہ دس میچز بکوز اس بار تو دو بار ایسا ہوا پہلے سپر جو فائنل تھے مطلب پانچ پانچ کا گروپ تھا پھر اس کے بعد سپر ایٹ کا مرحلہ ہوا پھ دوزار اکیس میں ایسا سینیاریو نہیں تھا ابھی مجھے اچھے سے پتا نہیں ہے کہ کتنے میچز اس میں کھیلے گئے تھے لیکن بابر آزم نے دوزار اکیس کے ورلڈ کپ میں ایز ایک کپٹن بیٹنگ کرتے ہوئے تین سو تین رنز بنائے جو کہ آج تک کوئی بھی بندہ اس کو بریک نہیں کر پایا ایز ایک کپٹن کسی بھی کپٹان نے ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کی ہسٹری میں سب سے زیادہ جو رنز بنائے ہیں کسی ایک ورلڈ کپ میں سنگل ایڈیشن میں وہ بابر آزم نے ہی بنائے ہیں اور ان کی تعداد ہے تین سو تین رنز روحید سرما اس پر سیکنڈ نمبر پر پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے بنائے ہیں دو سو ستاون رنز اور ٹرافی بھی ون کی ہے دس میچز بھی کھیلے ہیں جوس بٹلر تھے کیپٹن آئی تینک مجھے اچھے سے یاد نہیں ہے نام ان کا لیکن دو سو پچیس انہوں نے سکور کیے تھے تو تین سو تین رنز بنا کر بابر آزم سب سے زیادہ رنز کسی بھی سنگل ایڈیشن ورلڈ کپ میں بنانے والے واحد بلے باز ہیں جنہوں نے تین سو کروس کیا ہے کوئی اور تین سو تک بھی پہنچ نہیں پایا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جلوہ ہے بابر آزم کا جی ہاں جلوہ ہے بابر آزم کا اور بابر آزم نے وہ وہ ریکورڈز بنائے ہیں نا بھائی وہ وہ ریکورڈز بنائے ہیں اور آنے والے ٹائم میں بھی وہ بنائے گا کہ جو شاید بہت سارے لوگوں کی سوچ کو ختم کر کے رکھ دے گا بیکوز بابر آزم ایسا ہی بلے باز ہے ایسی ہی بلے باز ہی بابر آزم کرتا ہے اور آنے والے ٹائم میں بھی بابر آزم ایسے ہی اپنے رنگ دکھاتا رہے گا اور تین سو تین رنز آپ اپنے مائنڈ میں اس کو رکھ لیجئے ورلڈ کپ کے کسی بھی سنگل ایڈیشن میں ایک کپتان کے زیادہ سے زیادہ رنز تین سو تین ہیں اور وہ رنز بنانے والا بلے باز بابر آزم ہے کیونکہ بابر کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا